بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادہ دا پروین امید کاتی کو آپ سب خریر سے ہوں گے آج میں شیئر کرنے لگی ہوں اوڈری کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزہ دار بنتی ہے اور جس طرح میں بناؤں گی اگر آپ یہ اوڈری میرے طریقے سے بنائیں گے تو اسی طرح تیار کریں گے آپ کو یہ بہت ہی پساند آئے گی آہ جی تو اوڈری بنانے کے لیے جن کی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اوڈری میں نے لی ہے دو کلو اور اسی طرح بزار سے آپ نے صاف کروا لینی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ گھر میں بھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک ایک بوٹی کو صاف کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں ڈالوں گے یہ آدھا کلو پیاد ہے یہ تین گھٹیاں لسن کی ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے تین عدد گوٹی لاچی لی ہے اور تین عدد ہی میرے پاس یہ دارچینی کے پیس ہیں تین عدد اور یہ ایک بڑا چمچ نمک ہے ایک بڑا چمچ لال مرچ کا پوڈر ہے ایک بڑا چمچ یہ ایک اٹھی ہوئی مرچ ہے اور آدھا بڑا چمچ میں نے حلدی کا ڈالا ہے باقی کے مسالے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اور ٹماٹر میں نے نہیں ڈالے اس ٹماٹر کی جگہ میں دہنٹ شامل کروں گی ان سب چیزوں کو میں مکس کر دوں گی جب اُبال آ جائے تو آپ نے چلے کو ہلکا کر لینا ہے اور اس کے گلنے کا انتظار کرنا ہے جو میں نے یہ اجری گلانے کے لیے رکھی تھی یہ دو ڈھائی گھنٹے میں گال گئی ہے اگر آپ اس کو پریشر ککر میں گلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورا ایک گھنٹہ رکھیں گے اگر چھوٹی اجری آپ کو گلانی ہے پریشر ککر میں تو وہ آدھا گھنٹہ لے گی تو اس کے بعد میں یہ گسوری میتھی اس میں ایک چمچ ڈالوں گی مسل کا اور یہ سوکھا دھنیا اور زیرہ ہے اس کو میں نے کوٹا ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی ایک بڑا چمچ میں نے ادرک کا کوٹا ہوا ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے میں اب بھون لوں گی پورے داسمنٹ کے لیے آپ نے اس کو بھون لینا ہے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ٹماٹر نہیں اس میں ڈالے میں اس میں دہیں ڈالوں گی تو ایک پاو دہیں ڈالنے کے بعد اب اس کو دہیں کو بھی خشک کرنا ہے جی تو دہیں بھی ہمارا خشک ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک پاو گھی ہم اس کی بھونائی کرنے لگے ہیں پورے داسمنٹ آپ نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے اچھے طریقے سے اچھی طرح سے ختم ہو جائے اگری کو ہم دھون رہے ہیں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ لیمن جوس ایک بڑا چمچ ساپ بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا آپ کو اور یہ ایک بڑا چمچ آپ اس میں گرم مسالے کا شامل کر دیں اور اس کو مکس کر دیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوزری ہماری پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو گئی ہے اور اب میں یہ جو سبز میرچی ہیں یہ اس میں شامل کرنے لگی ہوں اور اس کے اندر یہ دھنیا بھی شامل کروں گی اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں یہ مکس کرنے کے بعد اوزری ہماری بلکل تیار ہے اب میں نیچے سے چلا بند کرنے لگی ہوں اور آپ نے اس کو پورے پانچ منٹ کے لیے ڈھکے رہنے دینا ہے اور بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اوزری ہماری بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بڑی پرفیکٹ طریقے سے میں نے آپ کو بنانا بتائی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ نگے بار